جہاں پر لگتا ہے کہ زندگی کے سارے دروازے بند ہو گئے وہاں پر جا کر یہ شمسی کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ اور وہ کھولے گا جب بلاسٹ ان کا فون کال آیا تو میں گھر پر اکیلی تھی اور مجھے کال آیا کافی دنوں بعد کہ تو میری پاپا سے جب بات ہونے لگی میں نے بولا نمستے پاپا کہتے نمستے انہوں نے بس یہ تین باتیں کہی مجھے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے میرے پاس دماغ بہت ہے اور میری صحت بہت اچھی ہے میں اپنا کماؤں گا اپنا کھاؤں گا تم لوگ اپنا دیکھ لو وہ دن ہمارے لئے بہت مشکل تھا ہر بیٹی اپنے پتا کے سائے اور آشروات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے لیکن ہیمانی کو اپنے پتا کی سادھارن سی صلاح بھی نہیں ملا کرتی تھی زندگی کے ایسے پڑھاو پہ تھے کہ جہاں پر میرے کو اپنے ڈائٹ کی بہت ضرورت تھی ہر ایک اس بات میں جہاں پر مجھے زندگی کی سمجھ چاہیے تھی کہ ہاں مجھے کونسا راستہ چننا ہے اپنے کریئر کے لئے یہ سچ ہے کہ انسان سب سے جیت کر انتھ میں اپنوں سے ہی ہار جاتا ہے لیکن ہیمانی کو اس ٹھوکر کے بعد بھی اس کی ماں سے ہی پیار ملتا رہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ ہمارے پالن پوشن میں کس طرح سے اپنے ہاتھ کو دکھاتی ہیں گھر کو اتنی اچھے سے رکھتے ہیں ہمیں کسی چیز کی کمی گھٹی میرے ماما نے نہیں ہونے دی تو مطلب جو سنبھالا وہ میرے ماما نے سنبھالا تو جب 2 نیویمبر 2012 کو میرے پاپا کے ساتھ میری لاسٹ بات ہوئی تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنے ماما کو بتاؤں پر پھر بھی بتانا ہی تھا اٹ لاسٹ تو وہ تو بالکل ہی ٹوٹ گئی کہ مطلب شروع سے وہ گھر کو فیملی کو سپورٹ کرتی رہی اور جب شادی ہوئی اس کے بعد بھی اتنی پرابلمز دیکھی فانینشل پرابلمز ایموشنل پرابلمز فاملی پرابلمز پر اس کے بعد بھی نتیجہ کیا ملا کی وہ چھوڑ کے چلے گئے without any reason اتنی کٹھنائیوں اور پریشانیوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے ایک دن ایسا آیا کہ ہمانے کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا میری ایک فرینڈ نے مجھے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا کیا کیارلز پہ تو میں اور ممہ بڑے ایکسائٹڈ کی ہاں آج تک ہم نے کوئی کیارلز سونی نہیں تو دیکھنی تو دور کی بات ہے تو ہم لوگ گئے کیارلز اٹینڈ کرنے تو وہاں پر ہمیں بہت اچھا لگا کہ سب سے ڈیفرنٹ یہاں پر اور جو خوشی میں نے ہم نے اتنے سالوں سے نہیں دیکھی تھی وہ خوشی میرے پیدا ہونے کے بعد مجھے بیس سال بعد وہ خوشی دیکھی وہ اصلی خوشی وہ اصلی جو ہوتا ہے پرمیشور کا وہ ہم نے ماں پر فیل کیا میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور یہ نہیں پتا کہ ایک مہینہ پہلے میرے ڈائڈ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ چیز میرے دماغ میں ہی نہیں رہی وہاں کے پاسٹر نے اس سمیں ان کے لیے پراتھنا کی اور ہیمانی اور ان کی ماں کو پربو یہشو مسیح کے پریم کے بارے میں جاننے کا افسر ملا اور اس طرح آج اس چیویت پرمیشور کا پیار ہیمانی کو ملا ہے جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا نہ تیاغے گا جیسے جیسے دھیرے دھیرے پربو کو جاننا شروع کیا پربو نے ہمارے جیون میں کام کرنا شروع کیا ہماری جو فاننشل پرابلمز تھی وہ دور ہونی شروع ہوئی ہمارے جو ایموشنل ہرٹس تھے جو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے من کے میں قریب ہوتا ہوں تو پرمیشور کو جب ہم نے اپنا ٹوٹا ہوا من دیا تو پرمیشور نے اسے جوڑا پرمیشور نے اس کی قدر کی آج ہمانی اور اس کا پریوار پرمیشور پر وشواس کے ساتھ اپنے عدید کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پرمیشور کے پریم کے بارے میں بتا رہے ہیں جیسے کہ پربو گوچن کہتا ہے کہ جب تو پراتھنا کرے تو اپنے کوٹھڑی میں جا کر پراتھنا کر تو میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی ایسی بات لگے کہ ہاں اس کا سولیوشن کوئی ہے ہی نہیں اس پرستطی کا کوئی جواب ہے ہی نہیں تو صرف پربو کو کہیں گی ہاں پربو میرے جیون کو آپ سوار I'm 100% sure کہ وہ آپ کی پراتھناوں کا اتر دے گا